اسپین کے کینری جزائر لا پالمہ میں ایک آتش فشاں پھٹ گیا اسے بہنے والا لاوہ نے سمندر کا روک کر لیا ہے مزید تفصیلات نمائندہ بول نیوز کرنکان کی اس رپورٹ میں دیکھئے اسپین کے کینری جزائر لا پالمہ میں متعدد زلزلوں جن کی شدد پریکٹرس سکیل کے مطابق 3.8 تھی کے بعد آتش فشاں پھٹ پڑا جس کے نتیجے میں مسلسل لاوہ بہرا ہے اور اب سمندر کی جانب بڑھ رہا ہے یاد رہے کہ یہ آتش فشاں پچاس سال کے بعد پھٹا ہے آخری مرتبہ یہاں 1971 میں آتش فشاں پھٹا تھا مقامی حکومت کے مطابق تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سے زائد بشندوں کا علاقے سے انخلاء کیا گیا ہے ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ سو سے زائد گھر تباہ ہو گئے ہیں سپین کے وزیراعظم پیدرو سانچز نے اطمام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جانا تھا لیکن انہوں نے امریکہ کا دورہ منتبی کر کے لاپالمہ کا دورہ کیا لاپالمہ میں سپینش پولیس، ملٹری فورسز، فائر برگیڈ اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں لوگوں کی تحفظ کے لیے متحرک ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہی ہیں کرن خان، بارسلونا، سپین